اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی قیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ریسپی ہے کہ پائنپل ٹریفل ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے وہ چاہیے سپانچ جو کہ آئیس کیک ویئر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیس پانچ جو ہے یہ ہم نے دو ایسو میں کٹ دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جیلی ملانی ہے فیوجی کی تو شہد ہے کھویا ہے اور پائنپل ہے گول چیری ہے صحیح ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کا آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی تو ویورز سب سے پہلے جو ہم نے اس میں چیزیں شامل کرنی ہیں اس سپانچ کے اندر اس کو ہم نے دو ایسو میں کٹ دیا ہے تو اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ریسپی یہ بہت پسند آنے والی ہے سب سے پہلے ہم جو ایک پیالے میں لیں گے تھوڑا سا شیرہ آپ شیرہ کوئی سا بھی لے لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا شہد شہد ڈال کے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے جامع شیری ڈالیں روح افزار ڈالیں تو شربت یہ گل باہر ہے یہ ڈالیں کوئی سب بھی آپ مشروع استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے شہد شیرہ اور جامع شیری کو مکس کر کے سپانچ کے اندر جذب کریں گے ایک جو حصہ ہم اٹھا کے اس کو سیڈ پر کریں گے دوسری حصہ پہ ہم لگائیں گے شہد جو ہم نے مکسر بنایا وہ سارا اس پہ لگائیں گے تاکہ وہ سارا اس میں جذب ہو جائے اچھے طریقے سے لگائیں گے جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے لگائیں گے اتنا ہی یہ زبردست بنے گا اور اتنا ہی مزے کا بنے گا تو ویورز ویڈیو کو سکپ نہیں کریں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ کو اب چلتے ہیں اس پہ لگانا ہے کھویا آپ صاف کھویا بھی لگا سکتے ہیں کلہ کند آپ دکان سے مٹھائی کی دکان سے لاکھیں کلہ کند بھی آپ میلٹ کر کے لگا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کھویا بھی لیں کھویا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم اس پہ لگا دیں گے چھوٹی چھوٹی تاہ لگا دیں گے اس میں حدو کی مدد سے لگا لیں یا سکرپ کی مدد سے لگا لیں تو کوشیں یہی کریں جو اس کی یہ تیہ لگانی ہے تھوڑی باریک کو موٹی نہیں ہو کیونکہ اور بھی اس پر مٹیریل لگنا ہے اس پر جیلی لگنی ہے تو اس کو باریکی میں رکھ کے لگائیں اسکرپ کے ساتھ سٹیل والے کے ساتھ اس کو برابر کریں برابر کرنے کے بعد جو شیرہ اور وہ روح افزب اگر ہم نے بچا کر رکھا ہوا ہے باقی کا جو سارا اس پر لگا دیں گے اس پر لگانے کے بعد اس کو پھر اچھے طریقے سے برابر کر دیں گے سکرپ کے ساتھ برابر کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اب چلتے ہیں اپنی جیلی بنانے کی طرف جیلی کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں طریقہ کار سیم ہے اس میں پانی میں ہم ڈالیں گے جیلی جو کہ بہت یہ مہسانی سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اچھے درہ ڈال کے اس کو پگھانا ہے دو دلوا کے اس کے اوپر ڈائریکٹ ڈال دینا ہے میں دکھاؤں گا آپ کو جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ ویڈیو سکپ نہیں کروں گا اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی چیز کی غلط فہمی ہو آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو جیلی جو ہے ہمارے یہ بالکل ریڈی ہوگی ہے پہلی جو جیلی ہے ہم نے اس کے اوپر ایسے ہی گرم گرم ڈالنی ہے اور پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جو ہم نے پکائی ہے ہم نے ایسے ہی گرم گرم اس کے اوپر ڈال دینا ہے پندرہ میٹ کے بعد یہ ٹھنڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل گرم ہی ڈال دیں آپ کے سامنے کوئی چیز میں اس میں وہ نہیں ہے غلط نہیں ہے بلکل زبردست چیز بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو بیورس جیلی ہم نے اس پہ لگا دیئے اس کو چھوڑ دیا ہے اس پہ اب ہم لگا دیں گے تھوڑے سے بادام تھوڑا سی ٹھنڈی ہو جائے تو بھی بادام لگا دیں اگر گرم ہے تب بھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ تھوڑے سے بادام گانش کریں گے ہم اچھی طریقے سے بادام لگانے کے بعد ہم جو دوسرا اس ہے اسپنج کا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہمارے پاس جامع شریح کا جو رس بچا ہوا ہے شیرہ وغیرہ شید وغیرہ وہ سارا اس کو اوپر لگا کے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے ویورز تو امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ کمرشل طریقے سے بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں گھن میں بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بہت ہی سیم اور بہت ہی آسان رسپی ہے تو اچھے طریقے سے اس پہ لگا دیئے دیکھیں جذب بھی ہو گیا اس میں گرین والی جیلی ہے وہ پکا کے آپ نے ایک الگ برطن میں نکالنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈریکٹ نہیں ڈالنی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو گرین والی جیلی ہے اس کو آپ نے پکا کے سٹیل کی پلیٹ میں اور برطن میں ڈال کے رکھ دیں لیکن برطن سٹیل کا ہی ہو اس کو ٹھڑا کر کے پھر ہم اس کے اوپر لگا دیں گے جیلی کے اوپر سپانچ لگا دیا اس کو پر جیلی لگ گئی یہ دیکھ لیں جو جمی ہوئی تھی جیلی اس کو پر پائنپل لگا دیئے گولچیلی لگا دی تو امید ہے یہ آپ کو رسوی بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ سپانچ لگا دیجئے